میاں نواز شریف صاحب اور شجاعت صاحب میاں نواز شریف صاحب کیا ایگزیمنٹ ہوئے ہیں؟ کیا طرح ہے؟ یہ چودی شجاعت حسین صاحب یہ انیس سو ستانوے سے اور انیس سو ننانوے تک نائنٹین نائنٹی سیون اور نائنٹین نائنٹین نائن جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ پرائم منسٹر تھے تو چوہ شجاعت حسین صاحب وزیر داخلہ تھے پاکستان کی تاریخ میں میں نے آج تک میں ڈوکومنٹس کی بات کر رہا ہوں دستاویزات کی بات کر رہا ہوں میں ہیر سے کی بات نہیں کر رہا پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بے اختیار لاچار مجبور وزیر داخلہ پاکستان کی اسٹری میں نہیں آیا جو نائنٹین نائنٹی سیون سے نائنٹین نائنٹی نائنٹین تک چوہ شجاعت رہے اور وزیراعظم کون تھے؟ میاں نواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ہی کی وجہ سے چوہ شجاعت حسین پاکستان کی تاریخ کے سب سے بے اختیار لاچار مجبور وزیر داخلہ ثابت ہوئے کہ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب آپ حکومت میں سیاسی جماعت کو یہ آتی ہے تو مخالف سیاسی جماعت کے قائدین کو یا لیڈروں کو ای سی ال میں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جاتا ہے یہ روٹین رہی ہے پاکستان کی تاریخ کی اب جب یہ وزیراعظم تھے میاں نواز شریف صاحب اور وزیر داخلہ دے چوئی شجاعت حسین تو بائیس مارچ انیس سو ستانوے چوراسی لوگوں کو ای سی ال پر ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا ان کے نام اور ائرپورٹ آثورٹیز کو یہ لسٹیں ڈسپیچ کر دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ یار ایکر ملک سے بھاگنا چاہیں تو ان کو بھاگنے نہ دینا ٹھیک ہے اب ان چوراسی لوگوں میں محترمہ بین ازیر بھٹو کا نام جو کہ دو مرتبہ وزیراعظم رہی تھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو مخالف سیاسی جماعت ہے چلو ان کے لیڈر کا نام آ گیا لیکن اس میں ایک نام اور تھا جو ہلا کے رکھ دینے والا تھا وہ نام تھا چوئی پرویز علیہی کا اور چوئی پرویز علیہی صاحب اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے اور پنجاب اسمبلی میں حکومت تھی مسلم لیگ نون کی اور پنجاب میں حکومت تھی وزیراعلا شباز شریف صاحب کی اور چوئی پرویز علیہی صاحب جو تھے نا وہ سپیکر پنجاب اسمبلی تھے اب سپیکر کا نام بھی ڈال دیا گیا ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں اور پرویز علیہی صاحب کے جو بھائی ہیں کہیں تو کزن لیکن بھائی کہا جاتا ہے بھائی ہیں وزیراعظم داخلہ وزیراعظم داخلہ کو بتائی نہیں گیا کہ ہم نے آپ کے بھائی سپیکر پنجاب اسمبلی چوئی پرویز علیہی کا نام بھی ای سی ال میں ڈال دیا جب چودی شجال سین کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی میں وزیراعظم داخلہ ہوں میرے بھائی کا جو کہ پنجاب اسمبلی کا سپیکر ہے آپ ہی کے حکومت کا ہے اسمبلی نون کی حکومت پنجاب میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے تو اس کا نام ڈال دیا آپ نے تو انتیس مارچ انیس سو ستانوے میں وہ لسٹ ویڈرو کر دی گئی تھی لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ چار دن بعد دو مئی انیس سو ستانوے میں ایک اور لسٹ ای سی ال کی جاری کر دی گئی تمام ائرپورٹس پہ جو ائرپورٹ کے متعلقہ ہوتے ہیں ایف ای ای کا امیگریشن اس کو یہ لسٹ جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کس بندے کو ملک سے باہر جانے نہیں دینا تو اس وقت ایک سو تئیس بندوں کی لسٹ تھی ایک مرتبہ پھر محترمہ بین ازیر بھٹو کا نام چلو سمجھ میں آتی ہے کہ مخالف سیاسی جماعت ہے تو مخالف سیاسی جماعت کا آگیا لیکن ایک مرتبہ پھر چودی پرویز علیہ صاحب کا نام اس لسٹ میں تھا کہ اس کو ملک سے فرار نہ ہونے دینا اب چودی پرویز علیہ کا نام آیا اور پھر دوبارہ جو لسٹ دو مئی کی جاری ہوئی تھی اس کا بھی چودی شجاعت کو بتائی نہیں گیا تھا ان کی اپروول کے بغیر یہ لسٹ جاری ہو رہی تھی ایک اور نام بھی ڈال دیا گیا تھا وہ تھا سعید مہدی کا سعید مہدی پہلے چیف سیکٹری سن تھا پھر وہ پرنسیپل سیکٹری نواز شریف صاحب کے لگے پرنسیپل سیکٹری پاکستان کی تاریخ میں ایڈمیسٹریٹیو یعنی کہ اگر بیوروکریسی میں دیکھا جائے تو پرنسیپل سیکٹری سے بڑی سیٹ نہیں ہوتی کسی کے بعد تو پرنسیپل جو سیکٹری ہے اس کا نام بھی ایسیل میں اور یہ جو ایسیل کی لسٹیں چل رہی ہیں اس میں چوئی شجاعت کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ چوئی شجاعت وزیرہ داخلہ ہے اگر لسٹ آتی ہے تو جنلسٹ وزیرہ داخلہ کی طرف دیکھے گا لوگ وزیرہ داخلہ کی طرف دیکھیں گے کہ اسی کی اپروول سے اور پرائم منسٹر کی کانسینٹ سے یہ لسٹ جاری کی گئی بیرے ایس جوہدی شجاعت حسین کو بالکل ہی چوئی شجاعت کے فرشتوں تک کو نہیں پتا تھا اور پھر اس نے کہا میرے بھائی کا نام ڈال دیا گیا جو آپ کی اسمبلی پنجاب اسمبلی کا سپیکر ہے اس کا بھی نام ڈال دیا گیا آپ نے اب یہ دونوں دب سیکنڈ ٹائم ہوا نا تو پتا چلا کہ یہ لسٹیں کس کی اپروول سے جاری ہو رہی ہیں جو ایف ای ای بھی جاری کرتی تھی اور وید دی اپروول آف دی انٹیریئر ڈویشن انٹیریئر منسٹری انٹیریئر منسٹری کس کے انڈر تھی وزیر داخلہ کے ایف ای ای کس کے انڈر تھی وزیر داخلہ کی وزیر داخلہ کون تھے چوئی شجاعت چوئی شجاعت کو پتا ہی نہیں اس کی اپروول کے بغیر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ایک پریکٹس اور پولیسی رہی تھی کہ اگر جو بھاری برکم شخصیات ہوتی نا سیاسی طور پر چاہے مخالف سیاسی جماعت کیوں اگر ان کا نام ای سی ال پہ آئے گا تو وزیر داخلہ پرائم منسٹر کے ساتھ اس کی کونسنٹ بھی لے گا اور صلاح مشورہ بھی کرے گا کہ ہم یہ بڑی بڑی شخصیات کو ای سی ال پہ لارے ہیں یہ ضرور اگر چھوٹے موٹے بندے ہوں گے نا تو بودر نہیں کریں گے وہ لسٹ ایسے جاری ہو جائے گی لیکن اس میں بڑے بڑے بندے اور وہ لسٹ جو جاری کر رہا تھا جس کے حکم سے جاری ہو رہی تھی اور میاں نواز شیف صاحب کو پتا تھا ان کی کونسنٹ اویلیبل تھی وہ اس وقت تھا اتصاب بیورو کا کمیشنر میاں سیف و رمان میاں سیف و رمان کے حکم سے یہ لسٹیں جاری ہو رہی تھی اور وہ جو وزیر داخلہ تھا جو کومپیٹنٹ آثورٹی تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسے بھاگنا پڑتا تھا پرائم منسٹر نواز شیف کی طرف کہ جناب یہ آپ نے لسٹ جاری کی مجھے کسی فرشتے نے نہیں بتایا مجھے اپرووول بھی کسی نے نہیں لی مجھے اس پروسس میں نہیں رکھا گیا اس کے بغیر ہی جاری کر دی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو چلے ٹھیک ہے یہ سب سے چھوڑا ان کو بتائیں بتاؤں لیکن کیا جب وہ وزیر داخلہ تھے اور سامنے والے پی ایم تھے میاں نواز شیف کی بات تو انہیں کوئی افیشل نوٹس ہوتا ہے یہ کوئی خط ہوتا ہے دکھا نہیں کہ ایپا یہ کہ جو آل اف سران اس میں ہوا یہ تھا کہ شجاعت نے نہ صرف یہ کہ میاں نواز شریف سے ملاقات کی افیشل لیٹر یعنی کہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بھی بناو ایک ہوتا ہے کہ ملاقات کرنا ملاقات کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کے میٹنگ منٹس جاری نہیں ہوتے تو وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بند پاتی آپ اس کو کبھی دستاویزات کے طور پر پیش نہیں کر سکتے افیشل لیٹر بھی لکھا اس وقت ہے ڈی جی ایف ای اے خاور زمان خاور زمان کو بھی خط لکھا خط میں کیا تھا اور باتیں کیا تھیں کہ جناب آپ نے شان گروپ ایک بہت بڑا بزنس گروپ ہے اسے پکڑ لیا اتنے بلین کا ہے کیس مجھے آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے کونسنٹ میں لیا آپ نے صدر الدین حاشوانی کا نام سنو پی سی کی چین ہوتل کا مالک ہے اس کے اوپر کیس مجھے بتایا آپ نے بڑے بڑے کیسوں کی لسٹ دی چوئی شجاہد حسین وزیرہ داخلہ دے رہا ہے وزیراعظم یانوازشریف صاحب کو بھی اور ڈی جی ایف ای اے خاور زمان کو بھی دے رہا ہے کہ جناب مجھے میڈیا سے پتا چلتا ہے اخباروں میں آتا ہے کہ شان گروپ کے خلاف کیس ہو گیا صدر الدین حاشوانی کے خلاف کیس ہو گیا وہ میں وزیرہ داخلہ ہوں وہ مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے تو میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ اس کے خلاف کیس ہو گیا فلانا ہو گیا اس نے پھر شکایت کی تھی میاں سیفر امان کی چوئی شجاہد نے کہا کہ دیکھو ایف ای اے تو میرے پاس ہے نا ایڈمسٹیٹیو کنٹرول میرے پاس ہے لیکن ایف ای اے میری کوئی نہیں سن رہا مجھے بتا ہی کوئی نہیں رہا اور یہ سیفر امان جو چاہتا ہے اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو اتصاب اگر آپ نے کرنا ہے اور اتصاب کرنا عمل اتصاب کرنے کے عمل میں ایف ای اے ایک ہی تھی تحقیقاتی دارہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تھا نیب باد میں بنی انیس سو انینانوے میں جب اس کی حکومت ختم ہوئی نیب باد میں بنی تھی اس وقت ایف ای اے تھی اتصاب اتصاب کی بات کر رہے تھے اتصاب کمیشنر جو تھا نا وہ ایف ای اے سے کام لیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو وزیر داخلہ ہے یا تو مجھے اٹا دیا جائے اگر آپ نے اسی طرح کا وزیر داخلہ رکھنا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے جس کا تو مزاق بن جائے گا بلکہ میڈیا والے میڈیا والوں کو پتہ چلے گا تو یہ مزاق بن جائے گا کہ جناب آپ نے اس طرح کا وزیر داخلہ لیا ہوا ہے جس بیچارے کو آپ اس کی اپروول بھی نہیں ہے اس کی کانسنٹ بھی نہیں ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ساری ملاقاتیں کر لیں خط بھی لکھ دیا اوفیشل ریکارڈ کا حصائی بن گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میاں نواز شیف صاحب پرائم منسٹر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں پلٹیکل سیکریٹری ہوتے ہیں کرنل تاہر خیلی وہ پلٹیکل سیکریٹری ہے میاں نواز شیف صاحب کا تاہر خیلی چھے عالی افسران کو طلب کر لیتا ہے ایف آئیے کے جس میں اس وقت کے ڈیریکٹر ایف آئیے ہوتے ہیں اب جن کو طلب کرتا ہے اس میں ایک شریف ورک تھا جو بعد میں خیبر پختونخواہ کا آئی جی بنا ایک وسیم احمد تھے وہ اس وقت ڈیریکٹر تھے ایف آئیے جو بعد میں ایف آئیے کے ڈی جی بھی بنے اس لیول کے لوگوں کو طلب کیا کیوں طلب کیا کہ جناب جب اس سے طلب کیا گیا ان افسران کو تو جس آفس میں طلب کیا گیا تھا کرنل طاہر خیلی نے طلب کیا تھا تو ایک طرف پی ٹی بی کے کیمرے تھے اور دوسری طرف دیوار میں ہتھکڑیاں لٹک رہی تھی انہیں کا آپشن آپ لوگ کے پاس ہے سٹیٹمنٹ یہاں دیں کہ آپ نے جو ییلو ییلو کیب نہیں تھی ییلو کیب کی جو آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی اگینسٹ میاں نواز شریف وہ یہ آپ نے سٹیٹمنٹ دینا ہے کہ آپ نے انکواری کی تھی وہ جتنے لوگ تھے وہ سب لوگوں نے ییلو کیب سکیم کی انکواری کی تھی اب ان کے سامنے آپشن رکھ دی گئی اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کو یاد ہے کہ فیصلہ بارڈ ڈیویلپمنٹ آثارٹی کے لوگوں کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے پرائیم ایسٹرن ہونے کے ناتے سے کیا کیا تھا ہتھکڑیاں لگوا لیتی لوگوں نے شکایت کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی انکواری نہیں کروائی تھی کہ انکواری کر لو صاحب نے یہی کہا کہ اگر سٹیٹمنٹ نہیں دو گے تو ہتھکڑیاں لگیں گے اور پی ٹی وی میں رات کو ہم یہ ریلیز کر دیں گے